ٹھیک ہے البتہ اسلام کے اندر جو ہے جو وہ حرام ہر حرام چیز کا بیچنا بھی حرام نہیں ہوتا ٹھیک ہے مثلا شراب کا بیچنا مسلمانے سے پریز کرے خنزیر کے بیچنے سے پریز کرے باقی جتنی اور چیزیں ہیں اگر وہ نفع مند ہیں تو ان کا بیچنا جائز ہے اسلام میں کوئی منہ نہیں ہے صحیح جی جی بلکل ٹھیک ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کا ارتقاب خود کرنا کہ یہ کیسا ہے یہ منہ ہے اسلام میں صحیح بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک اور بھائی تھے مطلوب انہوں نے پوچھا کہ ہم رمضار المبارک میں جو ہے وہ وطر جو ہے باجماعت ادا کرتے ہیں لیکن عام دنوں میں ہم وطر جو ہے اکیلے پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادات جو ہیں مضبوط دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح ادا کیا ہم اسی طرح ادا کرتے ہیں صحابہ نے اسی طرح پڑھا ہم اسی طرح پڑھتے ہیں اہل بیعت نے اسی طرح پڑھا ہم اسی طرح پڑھتے ہیں ردوان اللہ علیہ مجمعین رہی یہ بات کی اس کی وجہ کیا ہے میں پہلے بھی اپنے پرگراموں میں یہ بتا چکا ہوں ہمارا کام ہے حکم شریعت کی تعمیر آگے اس کی علت اس کی غرض کو سمجھنا یہ کوئی ضرور نہیں اس کی حکمت کو سمجھنا یہ کوئی ضرور نہیں حکمت سمجھ میں آ رہی ہے پھر بھی ٹھیک نہیں آ رہی پھر بھی ٹھیک باقی انہیں جو پوچھا تو اس کی ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ماہ رمضان میں تراوی جو ہے وہ سنت ہے اس کو باجمات ادا کیا جاتا ہے وطر جو ہے وہ واجب ہیں صحیح تاکہ سنت کو واجب پر ترجیح نہ آئے صحیح اس لئے وطر بھی باجمات ادا کرنے کا بلکل ٹھیک ہے کتہ جو ہے نجس ہے اگر گیلا ہو تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اگر خوشک ہو تو پھر کیا ہے نہیں خوشک ہو ساتھ لگ جائے اس سے نہیں کپڑے ناپاک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر گیلا ہو گیلا ہو تو اس پر کوئی نجاست ہے پھر البتہ کپڑوں کو پاک کرنا ٹھیک ہے اور کتے کا مو سے جو نکل رہا ہوتا ہے مواد اگر وہ لگ جائے کپڑوں کو تو زہر ہے وہ ناپاک ہے ٹھیک ہے پھر ناپاک ہو جائیں گے صحیح اور یہ عمران نے پوچھا کہ رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کچھ کہتے ہیں کرنا چاہیے کچھ کہتے ہیں رفع یدین والی حدیث منسوخ ہے وہ سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال مبارک سے تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے حکم دیا رفع یدین کرنے سے یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ جی باقی جو پنجگاہ نمازیں ہیں ان میں ہاتھوں کو اٹھانے سے تکبیروں کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما لہذا وہ پہلی منسوخ ہو وہ حدیثیں موجود ہیں سایسے تب موجود ہیں ٹھیک ہے اگلا جو عدنان بھائی کا سوال تھا کہ وہ کافی لمبی یہ کہنا کہ دونوں برابر ہیں حدیثیں یہ نہیں ہیں ٹھیک ہے عدنان بھائی کا جو سوال تھا کہ وہ بیماری بھی ہو اور کام کاج بھی نہ ہو اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صاحب نصاب انسان کس طرح ہوتا ہے اور پھر وہ زکاة کس طرح ادا کرے کس طرح ہوتا ہے وہ تو عمدن سے ہوتا ہے نا اب یہ ہے کہ صاحب نصاب کون ہے ہم یہ بتا سکتے ہیں جی جی بالکل آپ یہ ہی بتائیں ایسا انسان جس کے پاس ساڑھے سات اولہ سونا یا باونت اولے چاندی یا اس کے پاس یا ان کے برابر جو ہے نا اس کے پاس قائش ہے وہ صاحب نصاب ہے اور اس مال پر ایک سال گزر جائے تو اس پر زکاة فرض ہو جائے گی یعنی وہ پورا سال صاحب نصاب رہا تو اس پر زکاة فرض ہو جائے اگر اس کے پاس پیسے اب یہ ہے کہ عمدن کہاں سے ہوئی ہے تو رزق حلال ہونا چاہیے مفتی صاحب کبلہ گروہ ان کے پاس رقم آ رہی ہے لیکن جب آتی ہے وہ پہلے سے انہوں نے تیہ کر رکھا ہے یہ فلان کو دینی ہے وہ رقم ٹھہرتی نہیں ان کے پاس جہاں تک کہ رمضان بھی آ گیا تو بھی ان کو پتا ہے کہ میری جو آنی ہے وہ میں نے وہاں وہاں پر بجھوا دینی ہے وہ تو صاحب نصاب نہ رہا یعنی مال پر جو زکاة فرض ہوتی ہے یہ نہیں کہ ابھی میرے پاس مال آ گیا ابھی میرے پر زکاة فرض ہو گئی ایسا نہیں ہوتا مال پر صاحب نصاب ہونے پر یعنی آدمی کے پاس جو مال آئے وہ صاحب نصاب بنے وہ صاحب نصاب ایک سال رہے وہ پھر زکاة فرض تحجد کے نفل کم از کم کتنے پڑھنے چاہیے اور ان کا عام نوافل کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے یا کچھ عام نوافل کی طرح یہ بھی نوافل ہیں تو کم سے کم دو رکعت ہیں زیادہ زیادہ بارہ رکعت ہیں اب ان کے درمیان اللہ جتنی توفیق دے آدمی پڑھ دے دو پڑھے چار پڑھے چھے پڑھے آٹھ پڑھے دس پڑھے بارہ پڑھے زیادہ زیادہ بارہ کم سے کم دو ٹھیک ہے اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں محصول ہوا انگوٹھی پہننا کن لوگوں کے لیے سنت ہے اور پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے جو صاحب مہر ہوں ان کے لیے انگوٹھی پہننا جو ہے نا وہ سنت ہے جیسے قاضی ہو گیا مفتی ہو گیا جج ہو گیا حاکم وقت ہو گیا یہ لوگوں کے لیے سنت ہے عام لوگوں کے لیے انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے مباہ ہے وہ پہننے تو ٹھیک ٹھیک ہے کول آگئی ہے اور انشاءاللہ ہم کول شامل کرتے ہیں کچھ سوالات جو ہیں اور بھی لے لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو علیکم سلام جی میرا بھائی کون اور کہاں سے جی میں بشیر بھائی کروں مانچسس ہے کیا نام بتایا بھائی نے بشیر بشیر بھائی کروں مانچسس ہے جی بشیر بھائی آپ کا سوال میرا سوال آج ابھی توی دن پہلے بھائی صاحب نے سوال کہتا ہے دعا کے بارے میں جی جی یعنی جماعت کے بعد جو دعا ہوتی نا اجتماعی دعا جی تو قاری صاحب نے جو جواب دی ہے تو وہ جواب جہاں نے مجھے وہ کہہ رہے کہ حدیث ہے کیا وہ ثابت ہے یا نہیں ہے جی تو مجھے وہ حدیث بتا سائے ستا میں کیا وہ ہے یا نہیں ہے بلہی کنفرم کرنا دے ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے ہیں جی بہت شکریہ آپ وہ تو ہم نے بتا دی حدیث سے موجود ہے جی جی اگلی کال جی اسلام علیکم جی شاید کال ڈروپ ہوگی اگلی کال شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آجی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون اور کہاں سے یاسر بول رہا ہوں جی اسپین کالم بھائی یاسر بھائی خوش آمدید کہاں ہیں آپ خریہ سے ہیں حساب کی خدمت میں وروا سلام والیکم اسلام اور حساب کا عید کی مبارک جی خیر مبارک بہت شکریہ یاسر بھائی اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم مفتی صاحب رکو میں جاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو کیا سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی کے علاوہ کچھ اور بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں کیا یہ پڑھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے ہیں یاسر بھائی آپ پروگرام دیکھتی رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اگلی کال جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کالر کہاں سے میرا بھائی جی میں نوٹی گم سے مظہر اقبال بات کر رہا ہوں مظہر اقبال آپ کا سوال جی ہمارا سوال یہ ہے کہ جو کسی بک میں لکھا ہوا ہے کہ گستاخی جی کیا لکھا ہوا ہے جی کیا لکھا ہوا ہے پوچھ کے جو نماز میں خیال آج ہے تو وہ پتہ نہیں بہل سے یا کس سے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اس کو انشاءاللہ مظہر اقبال آپ پروگرام دیکھتے رہی انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا اگلی کال اسلام علیکم والیکم سلام میں شہاب بول رہا ہوں ابھی آپ سے میں بات ہی کر رہا تھا کہ رہی انشاءاللہ کٹ گیا جی میں سوال یہ تھا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اکثر نماز میں ہوتا ہے یہ کہ چارل کرک نماز پڑھ رہے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ میں نے تین پڑھی ہے یا دو پڑھی ہے اور کچھ سنوی جاتا ہے کہ کمپلیٹ کریں کیا کریں اور نہیں کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ آپ کچھ بتا سکیں جی بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ نے سوال پورا پوچھ لیا جی جی بالکل آپ پروگرام دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں اگلی کال جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ اپنے ٹیلیویجن کا والیم بند کر دیجئے اس کے بعد ہمارے ساتھ بات کیجئے اسلام علیکم علیکم السلام جی جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد زین العابدین بولیں گا اٹلی محمد زین العابدین اٹلی سے آپ کو خوش آمدید آپ اپنے ٹیلیویجن کا والیم بند رکھیں اور فون سے ہمارے ساتھ بات کیجئے پوچھئے بھائی کا کیا سوال ہے اللہ کا کرم آپ کی دعائیں کیا سوال ہے بھائی کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کئی دفاع ٹائم بہت لیٹ ہو جاتا عشاء کی نماز اور مغرب کے درمان تکریباً تین گھنٹے اس میں کئی یہ مسئلہ بھی ہے کہ مغرب کے بعد دیڑھ گھنٹے پڑھ سکتے ہیں یا مقامی وقت کے مطابق پڑھیں ٹھیک ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کے طور پر مسجد کے فانڈ سے یہ جو ٹائم ٹیبل بنایا جا سکتا ہے رمضان کا یا نمازوں کا ٹائم مسجد کے مسجد کے فانڈ سے ٹائم ٹیبل بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کو دیتے ہیں جواب جی جی اگلی کال جی اسلام علیکم ہاں جی اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کون اور کہاں سے جی میرا بھائی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی بھائی جی میرا سوال یہ ہے بھائی کا نام آپ کا نام عابد عابد بھائی آپ کا سوال میں سوال یہ ہے کہ پھر کسی بندے نے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑی ہو تو کیا بطر جو ہے وہ رمضان نوبارک میں کیا وہ بطر جو ہے وہ جماعت ساتھ ادا کر سکتا ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں جی اگلی کال اسلام علیکم جی میرا بھائی کال اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سی ٹھیک ہے آپ کی ماشاء اللہ اللہ کا کرم آپ کی دعائیں کال اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں شفیق ارد کروں سٹو کونٹرینٹ سے جی شفیق بھائی آپ کا سوال یہ سوال پوچھنا زکاة کے بارے میں زکاة کا نصاب کتنا ہے مجھے سبا کے فرمادے تو بڑی مربانی ہوگی کیا پوچھ رہے ہیں آپ زکاة کے لئے زکاة کا نصاب آج کتنا نصاب ہے اچھا زکاة کا نصاب کتنا ہے ٹھیک ہے آج کل جی جا کر ٹھیک ہے آج کل اگلی کال شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی کون اور کہاں سے جی میں بشیر بات کروں مانچسٹر سے بشیر بھائی ابھی آپ نے کال ملائی تھی جی جی کال ملائی تھی ابھی کاری صاحب کو میں نے دوبارہ سنا ہے کہ وہ کہتے کہ دعا موجود ہے مطلب حدیث اگر حدیث موجود ہے تو بتاتے کیوں نہیں بتائیں کہ مجھے کیا وہ اس کیا ستہ میں موجود ہے یا نہیں ہے جی جی میرا بھائی بشیر بھائی آپ بشیر صاحب آپ کو بتایا ترمزی شریف کا حوالہ دیا آپ کتاب الصلاة ترمزی کو پڑھیں اور فقہ کی بے شمار کتابوں میں حدیث شریف میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے بہت شکریہ بشیر بھائی ویسے ابھی دوبارہ تو ہم نے مفتی صاحب کی جانب نہیں یہ سوال یہ والا پوچھنے ابھی تو آپ کا سوال دوبارہ پوچھنا تھا لیکن آپ کو مفتی صاحب نے جواب دے دی ہے اگری کال جی اسلام علیکم وعلیکم السلام حاجی محمد عرفان اس لیے سے بات کر رہا ہوں حاجی محمد عرفان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی کا سوال کیا ہے خیر مبارک جو عشاء کی نماز فرض ہے جی این ٹائم کے مطابق پڑھنے سے زیادہ سواب ہے یا لیٹ پڑھنے سے زیادہ سواب ہے مثلا رات کے پیچھلے اسے یا پہلے اسے جو مقرر ٹائم ہے جی اس پر پڑھنے سے زیادہ سواب ہے یا لیٹ پڑھنے سے زیادہ سواب ہے پھرکل ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں آپ کو جواب دیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا جی اگری کال اسلام علیکم اسلام علیکم اپنے ٹیلیویشن کا والیم بند کر دیجئے اس کے بعد ہمارے ساتھ بات کیجئے بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم جی میں تاریخ بورون جی منچسٹر سے تاریخ بھائی آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں بھائی کا کیا سوال ہے میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب کیا ہم جو اہل سننہ دلزمات ہیں ہماری کسی شیعہ امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اور کیا شیعہ سننی کا نکاح جائے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی آپ کو جواب دیتے ہیں کہ پیچھے نماز پڑھنا اور نکاح کرنا جی دو کالز اور لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی جانی بڑھیں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم کی بلا کیسے ہیں اللہ کا کرم آپ کی دعائیں کون اور کہاں سے اے سر میں یاسد بولن لیوٹن سے اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے مساجی میں بہت سے بہت سے بندوں کو دیکھے جب بھی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو چھومتے ہیں جی ٹھیک ہے بلکل آپ کو جواب دیتے ہیں جی اگلی کال اسلام علیکم والیکم سلام میں عبداللہ بولا ہم سٹوک تھے میرے دو سوال ہیں جی عبداللہ بھائی پوچھئے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں عوض باللہ من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر نہ ضروری ہے اگر اکیلے پر رہے ہوں تو ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اکیلے صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو کیا اس پہ پلیز تھوڑی سی روشنی ڈالیں کیا دیکھا جائے تو کیا روشنی ڈالیں آسان صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں تو اس کی کیا مطلب اچھا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سرکار کی اگر خواب میں زیارت ہو جائے تو پھر اس کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اس کی مطلب ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ اور ہمارے پاس کافی سارے سوالات جمع ہو چکے اور ایک دو کالز اور لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی جانے بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم السلام جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ وعلیکم السلام آپ کے انکل کو سلام پہنچ گیا بہت شکریہ آپ کا جی کچھ سوالات ہمارے پاس آگئے ہیں جی ایک تو بشیر صاحب نے جو پوچھا کہ دعا کے بارے میں وہ آپ نے بتا دیا وہ تو ان کو میں نے جواب دے دیا جی بالکل آپ نے بتا دیا حدیثوں میں موجود ہے اصلا وہ ریفنس چاہتے ہیں آپ پڑھنا تو ان کا کام ہے ہمارا تو نہیں ہے کون سی کتاب کا کون سا باب میں نے ترمزی شریف کا پہلے حوالہ دے دیا کتاب السلات کا کتاب السلات اور ترمزی شریف کا یہ سیاستہ کی مشہور کتاب جی سیاستہ کی مشہور کتاب ہے ترمزی شریف آپ بشیر بھائی پڑھیں ڈاکٹر نجیب اللہ صاحب ہیں اس موضوع پر انہوں نے ایک فقہ اسلامی کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے بے شمار حدیثیاں حوالے نکل کی کوٹ کر دیا اگر اس کتاب میں دیکھنا جائیں وہ سارے ان کو مل جائیں ٹھیک ہے یا صرف بھائی کا رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہوئے جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی دعا جو ہے پڑھی جا سکتی ہے نوافل میں پڑھی جا سکتی ہے فرائض واجبات میں نہیں نہیں پڑھی جا سکتی ہے سنت موقع دامے بھی نہیں ٹھیک ہے محضر اقبال پوچھنا چاہ رہا تھے کہ کچھ ایسی کتابیں بھی مارکیٹ میں آویلیبل ہیں جن میں لکھا گیا ہے کہ کسی دوسرے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن سرکار کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی نوزو باللہ ہے تو واضح نظر آ رہا ہے بدعقیدگی اللہ اس سے محفوظ کرو آمین اور شہاب بھائی پوچھ رہے تھے کہ وہ رکت اگر بھول جائے بندہ کہ تین پڑھی ہی یا پتہ نہیں پوری چار ہوئی اگر پہلی دفعہ ایسا موقع آیا ہے تو پھر نئے سیرے سے شروع کرتے ٹھیک ہے اور اگر بار بار اس طرح ہوتا ہے پھر غالب گمان پر عمل کریں ٹھیک ہے پھر وہ یہ گمان کریں کہ زیادہ ان کا دھیان کیس طرف جا رہا ہے اگر ان کا دل اور دماغ غالب گمان دل اور دماغ زیادہ ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں میں نے چار ہی پڑھی تو پھر وہ چار ہی کنسیڈر کریں گے پھر اللہ جللہ شان و قبول فرمائے آمین بہت شکریہ محمد زین العابدین پوچھنا چاہتے کہ عشاء کی نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے تو اس کو مغرب کے دیڑھ گھنٹے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے نہیں نہیں عشاء کا وقت ہونا چاہیے مختلف ممالک میں مغرب کے بعد عشاء کا جو وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے مختلف اوقات ہوتے ہیں اس لیے مقامی علماء سے پوچھ کر جو ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں انہی کے مطابق نماز ادا کریں ٹھیک ہے جی اگلا سوال جی انہوں نے پوچھا تھا کہ مسجد کے فنڈ سے ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے غالباً وہ جو پرنٹ کیا جاتا ہے اس پہ کوئی خرچ آتا ہوگا وہ مسجد کی خدمت ہی ہے مسجد کے آخراجات میں شمار ہوگا تو وہ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں عابد بھائی نے پوچھا کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑی ہو تو پھر وطر جو ہے وہ با جماعت ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں تو وطر جو ہے بہتر یہ ہے کہ وطروں کو الگ پڑا جائے جماعت کے ساتھ نہ پڑا جائے اگر پان لیے تو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور شفیق بھائی نے پوچھا تھا کہ زکاة کا نصاب آج کل کتنا بنتا ہے وہ تو پہلے بتا چکا ہوں آج کل نہیں وہ قیامت تک ہوئی رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ٹھیک ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ اگر بتا دی ہاں ساڑھ سات اولے سونا باونت اولے چاندی یا اس کے برابر قیش تجارت کا سامان ہو تو صاحب اینی صاحب حاجی محمد عرفان صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ عشاء کی نماز فرض جو ہے وہ وقت مقررہ پر پڑھنی چاہیے پہلے ٹائم میں پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے یا تھوڑا لیٹ کر کے پڑھیں تو پھر زیادہ ثواب ہے تحجد کی نماز عشاء کی نماز عشاء کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھنی چاہیے جی تحجد کی نماز جو ہے نا وہ آخر وقت میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے سرکار کا جب نام آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنکھوں میں لگائے جاتے ہیں انگوٹھے چون کر اس کی کیا شریح ہے یہ سنت سحابہ ہے دیلمی میں شرع محمدیہ مولانا گلوی ہیں ان کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں ٹھیک ہے عبداللہ بھائی پوچھنا چاہتے ہیں سنت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ٹھیک ہے عبداللہ بھائی کا سوال تھا کہ نماز میں آعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یہ سنت ہے پڑھنا ہے سنت ہے اگر کسی کو بھول گئی نہیں پڑھ سگا تو نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے پوچھا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے کسی کے بخت جاگ جائے تو پھر کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے شیطان جو ہے وہ میری مثل نہیں بن سکتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے مسلمانوں کو آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات باقے بارے میں عظمت کے بارے میں علم ہونا چاہیے لہٰذا اگر کسی نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو تو وہ یہ یقین لگے کہ اس نے واقعی نبی رحمت صلی اللہ وسلم کو دیکھا ٹھیک ہے اگر انہوں نے دیکھ لیا اب وہ کیا کریں کیا کیا دروشی بہت زیادہ پابندی سے کریں کسر سے دروشی پڑھیں اسلام کے احکامات کی پوری پوری پابندی کریں تاں کہ سرکار پھر ان پر قرب فرمائیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی کول اگر ہمارے ساتھ ہے تو اس کو شامل کر لیتے ہیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جی قیلولہ کرنا سنت ہے عام مسلمانوں کے لیے یا خاص لوگوں کے لیے قیلولہ جو سنت ہے نا وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا دین اسلام کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے نا قیلولہ سنت ہے تاکہ رات کی جو تھکاوٹ آئے نا وہ قیلولہ سے ختم ہو جائے گی جو مسلمان رات کو بھی سوے رہے ہیں صبح کے نماز کے بعد بھی سو جائیں کوئی کام کاج نہ ہو وہ یہ کہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ہم قیلولہ کر لیے سنت ان کے لیے سنت نہیں ہے ان کے لیے مباہ ہے اچھا ٹھیک ہے ہم کچھ کولرز ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی میرا بھائی کولر کہاں سے بات کر رہے ہیں محمود بھائی آپ کو خوش شام دید میرے بھائی کا کیا سوال ہے سب سے پہلے آپ عزیز صاحب کو اور آپ کو میرے تحصیل سلا ہوں والیکم السلام اور سوال یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز جماعت کے بعد نفر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں صبح کی نماز کے بعد نفر پڑھنا جی جی بلکل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ بلکل پروگرام دیکھئے آپ کا بہت شکریہ اگلی کول جی اسلام علیکم اسلام علیکم جائیں گے جائیں گے جی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب میں خالد اسلی سے عرض کر رہا ہوں جی سوال ہے جی کہ آج چل پاکستان میں جو یہ شیعہ حضرات کو جو قتل کیا جا رہا ہے تو کیا اسلام میں یہ جائز ہے جی بلکل ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے ہیں اگلی کول جی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی کونر کہاں سے جی میں لیاقت بات کر رہا ہوں لندن سے جی لیاقت بھائی آپ کا سوال جی پہلے تو یہ ہے کہ میری طرف سے آپ دونوں کو بہت بہت اسلام علیکم وعلیکم السلام اس کے بعد میرے دو سوال ہیں پوچھئے پہلا یہ ہے کہ میں ایک تفاہ بیمار تھا ایک مہینے کے لیے آسپٹل میں تھا جی تو میرے ایک مہینے کے روزے رہ گئیں ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ وہ تیس کے تیس روزے میں جیسے پانچ دس اس طرح سے کر کے رکھ سکتا ہوں یا ایک ساتھ ہی تھرٹی جو رکھنے ہیں ٹھیک ہے ایک سوال اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں جہاں پوک وغیرہ بھی پیک ہوتا ہے تو سمسم مجھے اس کو ہاتھ لگانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جائز ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے مجھے اس پارے میں تھوڑی انفرمیشن بالکل ٹھیک ہے آپ کو انشاءاللہ ابھی جواب دیا جائے گا اور بہت شکریہ آپ کا آپ نے کال کی اگلی کال جی اسلام علیکم اللہ علیکم جی برا بھائی کال اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آئیم کالنگ فم لیڈ آئیم مجھے آپ کو بھائی کالی آپ کو جواب دیا جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی اگلی اگلی کال جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون اور کہا سے جی ابی بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی کا سوا والیکم اسلام میں آج ایک چینل دیکھ رہا تھا اس پہ بات ہو رہی تھی کہ جنت البقی میں کچھ مزارات کو مسمار کیا گیا ہے اچھا تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ اس طرح مزارات کو مسمار کرنا جائز ہے درست ہے اس پہ مفتی صاحب اپر روشنی ڈالیں انشاءاللہ ضرور حبیب بھائی آپ پروگرام دیکھتے رہی ہیں آپ کو جواب ملے گا اگلی کال جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میرا بھائی کون اور کہا سے جی آپ آن ائر لائیو بات کرنے ہیں اپنے ٹیلی ویژن کا والیم بند کر دیجئے اس کے بعد ہمارے ساتھ بات کیجئے بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جنار میں شہزاد بھائی بات کروں گریب سے جی شہزاد بھائی پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ جی میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو چھے کلمے پڑے جاتے ہیں ہمارے جی یہ چھے کلمے کا کل ایک اہل حدیث کے دوست جو عالم دین ہیں یہاں پر گریس میں وہ آئے ہوئے تھے میرے پاس میں جرمال نکسٹ ہوں یہاں پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چھے کلموں کا حدیث اور قرآن سے کہیں کوئی بھی ذکر نہیں ہے کہ چھے کلمے پڑے جاتے ہیں اول کلمہ کا ہے کلمہ دوم کا ہے سوم کا ہے اور چہارم کا ہے مگر پنجم اور ششم کلمے کا کوئی بھی کہیں کتلی ہیں ٹھیک ہے اس کا پروف قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے یہ پریز ذرا سیلنم کہیے گا چونکہ یہاں پر یہ کافی سر جوانب بیس مباعثہ بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال میرا عالم بھئی صرف آپ سے ہے جی جی بھائی پوچھئے میرا عالم بھئی صرف آپ سے ہے کہ یہاں پر یونان میں سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک ٹی بی پہ ہمتی کی گی اور ایک مسجد پہ بقاعدہ جو ہے وہ گانیاں لکھی گی قرآن پاک کو اور سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اور اتنا برا جلوس نکلا یہاں گریس میں پچاس سے سات ہزار جو ہے وہ لوگ موجود تھے مسلم کمیونٹیز کے اور تقبیر ٹی وی کے نمائنگان بھی یہاں گریس میں موجود ہیں اور تقبیر ٹی وی کے کوئی بھی کوریج نہیں آئی کیوں ٹھیک ہے بلکل آپ کو یہ تقبیر ٹی ویجن کی جو منجمنٹ ہے انہوں نے آپ کا سوال سن لیا ہے کیوں کا جواب وہی دیں گے انشاءاللہ جو فقی مسائل ہیں اس کا جواب ہم کوشش کرتے ہیں لے لیں آخری کال لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بریک پر جائیں گے اور اس کے بعد جوابات دیے جائیں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی علیکم السلام میرے نام ناصر ہے جنرلی سے بات کر رہا ہوں جی ناصر آپ کا سوال میرا سوال ہے جی کہ میری ستیلی والدہ ہے جی ان کا کمانے والا کوئی نہیں والد فوت ہو گیا ستیلی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا میری زکاة ان کو لگ سکتی ہے ٹھیک ہے ستیلی والدہ کو زکاة لگ سکتی ہے کہ نہیں ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا جی انشاءاللہ ابھی پروگرام فہم دین جاری ہو ساری ہے آپ کے سوالات ہم نے لے لیے انشاءاللہ اس مختصر سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں to